اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وولٹیج اسٹیبلائزر کیا ہوتا ہے وولٹیج اسٹیبلائزر یا پھر آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر ایک الیکٹریکل ایکویپمنٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر میں موجود پجلی کو جو کہ فلیکچویشن کی سروج میں کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اس کو ایک اسٹیبل رینج کے اندر رکھنا یعنی کہ اسٹیبلائزر کی آؤٹپوٹ میں جو چیز آپ کنیکٹ کریں گے مثال کے طور پر ریفریجریٹر یا ٹیلی ویژن یا کوئی اور چیز تو اس چیز کو ایک اسٹیبل وولٹیج دینا اسٹیبلائزر کا کام ہوتا ہے اسٹیبل وولٹیج کی رینج زیادہ تار اسٹیبلائزر میں دو سو ووڈ سے دو سو چالیس رکھی جاتی ہے اور ہمارے گھرے لوالات اس رینج کے اندر بہتر انداز میں کام کرتے ہیں آج کل بہت جدید دور آ گیا ہے پہلے مینول ٹائپ کے اسٹیبلائزر استعمال ہوتے تھے پھر اس میں جدت آئی پھر ریلے ٹائپ وولٹیج اسٹیبلائزر آ گئے پھر ان میں مزید جدت آئی تو اسٹیٹک وولٹیج اسٹیبلائزر بھی مارکیٹ میں آ گئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو صرف ریلے ٹائپ وولٹیج اسٹیبلائزر کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسٹیبلائزر کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو نقشے کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں باقی پھر میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایک ٹرانسفارمر ہے پندرہ جمع پندرہ وٹ کا تو یہ کومن نیوٹرل ہے کنیکشن جو کہ ٹرانسفارمر کی پرائیمری کے ایک کوئنٹ کو پرائیمری میں جا رہا ہے اور یہاں سے سیدھا کومن آگے لوڈ کو جا رہا ہے دوسرا ایک فیز کا کنیکشن ہے جو کہ پرائیمری سے کنیکٹڈ ہے اور پرائیمری کے علاوہ سیکنڈری کے ایک پوائنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے یہاں سے یہ پوائنٹ ریلے کے نارمالی کلوز کنیکشن پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہے ٹرمیل کے اوپر اور یہ سیکنڈری وائننگ پندرہ جمع پندرہ ووڈ کا دوسرا لوپ ہے جو کہ ریلے کے نارمالی اوپن ٹرمیل کے اوپر جا رہا ہے یہ ایک سنگل سٹیج کا سٹیبلائزر کا نقشہ میں نے پنایا ہے اس کا آوٹ پوٹ ریلے کی آوٹ پوٹ جو ہے یہاں سے آوٹ پوٹ لی گئے اور لوڈ اس سے کنیکٹڈ کیا گیا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اب یہ جیسا کہ یہاں پہ وولٹیج بھی لکھے ہوئے ہیں جب ہم اس ٹرانسفارمر کو دو سو بیس وولڈ انپوٹ دیتے ہیں تو اس کے اس پوائنٹ پر دو سو بیس وولڈ ہوتے ہیں اور اس پوائنٹ پر دو سو پچاس وولڈ ہوتے ہیں یہ بارہ وولڈ کی ایک الگ سے وائنڈنگ ہے جس سے کہ اس سرکیٹ کو ڈرائیب کیا گیا ہے اب یہ سرکیٹ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں جب اس سرکیٹ سے ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ سے بارہ وولڈ اس ڈائیوڈ بریج کے اوپر آتے ہیں جہاں سے اے سی سے ڈی سی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور یہ فلٹر کپیسٹر لگا گیا ہے جو کہ ان وولڈیج کو فلٹر کرتا ہے یہاں پہ تقریباً سولہ سترہ یا اٹھارہ وولڈ ہو سکتے ہیں یہ کیون ون این پی این ہے یہ کیون ٹو بھی این پی این ٹرانسٹر ہے جب اس کیون ون کو آر فور آر سیکس اور وی آر ون کے تھرو بائنسنگ وولڈیج ملتے ہیں تو یہ آن ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اس کے کرنے سٹوٹر سے ایک ریجسٹر آر ایٹ کنیکٹڈ ہے جو کہ ایک پل اپ ریجسٹر ہے جب یہ ٹرانسٹر آب ہوتا ہے تو یہاں پہ زیرو وولڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیوں ٹو بھی کیوں ون کی کلیکٹر سے کنیکٹڈ ہے بیس اس کی جب یہ آن ہوتا ہے تو یہاں زیرو وولڈ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کیوں ٹو آف رہتا ہے کیوں ٹو کے آب ہونے کی ضرورت میں ریلے بھی آف ہو جاتی ہے اور جب ریلے آف ہوتی ہے تو اس طرح کنیکٹڈ ہوتی ہے 220 وولٹ کی لائن سے اور نتیجے میں آپ کو 220 وولٹ مل رہی ہوتی ہے اس لوڈ کو اور جب وولٹیج کم ہوتے ہیں کم ہوتے ہوتے 200 وولٹ تک پہنچ کی ہے انپوٹ پرائمری کو اس وقت اس پوائنٹ پر 200 وولٹ ہوتے ہیں اس پوائنٹ پر 200 وولٹ ہوتے ہیں اور وولٹیج کم ہونے کے صورت میں کیونکہ یہاں پہ یہ ویریبل اس طرح ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وولٹیج 200 پہ پہنچے انپوٹ کے تو یہ ٹرانزیسٹر آف ہو جائے جب یہ ٹرانزیسٹر آف ہوتا ہے تو یہ ٹرانزیسٹر آن ہو جاتا ہے Q2 اس Q2 کے آن ہوتی ریلے بھی آن ہو جاتا ہے اور ریلے کا یہ آرم یہاں سے اس جگہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اور جس کی صورت میں ہوتپورٹ میں وولٹیج بڑھ جاتے ہیں تو یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ اس سرکٹ کا یہ ایک ریلے والا سٹیپ لائزر کا سرکٹ میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے اگر دو ریلے والا ہوگا تو اس میں یہ یہ ریلے یہ کپیسٹر اور یہ ایریا جو ہے نا اضافہ ہو جائے گا ایک اور کا یعنی دو ٹرانزیسٹر اور لگ جائیں گے یہ ریزیسٹر بھی اور لگ جائیں گے اور ایک ویریلے بھی اور لگا کے وہ دو ریلے والا بن جائے گا دو ریلے والے میں ٹرانسفارمر میں بھی لوگ ہونی چاہیے ایک اضافی تو ہم میں آپ کو ٹرانسفارمر کے طرح دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے ہم سب سے پہ میں نے اس ٹرانسفارمر کو اور اس سرکٹ کو جس طرح آپ کو اس نقشے میں دکھایا ہے اسی طرح ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے وائرز وغیرہ جوڑ کے تو اب میں آپ اس کو پاور دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے مگر اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ملٹی میٹر کو میں نے نیوٹرل سے کنیکٹ کر دیا ہے اس جگہ ایک وائر کو اور یہ دوسرا وائر ہے اس سے میں آپ کو آؤٹپورٹ کے وولٹیج چیک کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو پاور سب سے پہلے انپورٹ وولٹیج چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دو سو پندرہ وولٹ انپورٹ پہ آ رہے ہیں اور آؤٹپورٹ جو ہے یہ والی ہے تو یہ آؤٹپورٹ اس کی جہاں نورمالی کلوز ٹرمینل کے اوپر دو سو پندرہ وولٹ موجود ہیں اور نورمالی اوپن ٹرمینل کے اوپر دو سو اکتالیس وولٹ موجود ہیں دو فورٹی ون اور اس کی آؤٹپورٹ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پندرہ وولٹ شو کر رہی ہے یہ دیکھیں ابھی دو سو پندرہ وولٹ آؤٹپورٹ پہ کنیکٹڈ ہے یہ ریلے اب میں آپ کو لوگوں کو اس کے وولٹیج کم کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سرکیٹ اور ٹرانسفرمر ویریابل ٹرانسفرمر کے طرح کنیکٹ کیا ہوا ہے تو اب میں اس کے انپورٹ وولٹیج کم کروں گا پرائمری میں تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ دو سو پندرہ وولٹ آؤٹپورٹ شو کر رہا ہے اور اب میں نے وولٹیج جیسے ہی کم کر رہا ہوں یہ ریلے آن ہوگا اس کا یہ دیکھیں کہ دو سو چار وولٹ پہ جا کے تقریباً یہ ریلے آن ہوگا ہے اور آؤٹپورٹ میں دو سو تیس وولٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم چیک کرتے ہیں انپورٹ پہ دو سو پانچ وولٹ شو ہو رہے ہیں آؤٹپورٹ پہ دو سو تیس وولٹ شو ہو رہے ہیں یہ ایک ٹیرمینائر ریلے کا یہ آؤٹپورٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی حساسیت کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا ہے یہ ویریابل ریزسٹر ہے ون کے کہیے اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو آؤٹپورٹ کو کہاں پہ سیٹ کرنا جاتے ہیں ریلے کہاں پہ آن ہوگا ریلے کہاں پہ آف ہوگا تو حمومن زیادہ تر اسٹیبلائزر میں اسی طرح کا کنفیگریشن ہوتی ہے اور اسی طرح کا سرکیٹ ہوتا ہے ایک ریلے والا بھی ہوتا ہے دو ریلے والا بھی تین ریلے تک یہی کنفیگریشن کام کرتی ہے زیادہ تر ہاں البتہ تین ریلے سے جب اوپر ہوں یہاں تین ریلے تک 150 ورڈ انپورٹ سے 220 ورڈ انپورٹ تک کے لیے یہ کنفیگریشن صحیح کام کرتی ہے اگر اس سے کم ہو وولٹیج انپورٹ پر کام کروانا ہو آپ کو اسٹیبلائزر تو پھر اس کے لیے دوسری کنفیگریشن کام کرتی ہے جس کے لیے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جی دوستو تو میں آپ کو پہلے وولٹیج انپورٹ کر کے دکھا چکا ہوں کہ ریلے آن ہوئی تھی یہ والی ابھی اس وقت یہ ریلے کیونکہ آن پوزیشن میں ہے وولٹیج انپورٹ کام ہے یہ ریلے آن ہے اب میں وولٹیج کو انپورٹ وولٹیج ابھی دیکھیں 204 ہے میں اس کو بڑھاتا ہوں انپورٹ کو تو یہ آنپورٹ بھی یہ کیونکہ آنپورٹ ٹرمینال ہے یہ آنپورٹ بھی خود بخود ہی کنٹرول ہو جائے گی یہ دیکھیں 234 235 235 وولٹ پہ جا کے ریلے آف ہو گئی ہے اور آنپورٹ میں 210 وولٹ آگے ہیں عموماً جو آنپورٹ ہوتی ہے 200 سے 240 کے درمیان ایکسپٹیبل ہوتی ہے زیادہ تر ڈیوائسز کے لیے اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دوسرے اسٹیبلائزر کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 100 100 وولٹ سے 220 وولٹ تک کام کرتا ہے اس کی کنفیگریشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ یہ کنفیگریشن جو اس پر دکھائے گئی ہیں یہ 100 وولٹ کے اسٹیبلائزر کے لیے درست کام نہیں کرتی ہے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی